خسن عبد نامی ٹک ٹاکر ہر مہینے کا دس سے بارہ لاکھ رپیہ کماتا تھا وہ شخص اچانک تمام اکاؤنٹس ڈلیٹ کر کے غائب ہو گیا ایک شخص جو کہ سوشل میڈیا ٹک ٹاک فیس بک اور یوٹیوب پہ اتنا وائرل تھا اتنا مشہور تھا کہ میلینز میں اس کے فالورز تھے اور وہ شخص ہر مہینے کا دس سے بارہ لاکھ رپیہ کماتا تھا وہ شخص اچانک تمام اکاؤنٹس ڈلیٹ کر کے غائب ہو گیا منظر سے ہٹ گیا ایسا یہ شان و شوکت یہ شہرت عزت یہ سب کچھ چھوڑ کے سائیڈ لائن پہ ہو گیا اس کی وجہ کیا تھی آج اس پر بات کروں گا میں ہوں کار بگا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوینٹی سیون نیوز ایچ ٹی خسن عبد نامی ٹک ٹاکر سوشل میڈیا انفلونسر جس کو دنیا جانتی تھی ملینز میں اس کے فالورز تھے اس کے ویوز تھے دس سے بارہ لاکھ سے زائد وہ منتلی آمدن تھی اس کی وہ شخص سوشل میڈیا سے اپنے تمام اکاؤنٹس تمام ڈیٹا ڈلیٹ کر کے منظر سے غائب ہو گیا اور لوگوں سے ایک ہی درخواست کی کہ خدارہ اس کے نام سے منصوب اس کا جتنا بھی ڈیٹا سوشل میڈیا پر موجود ہے اسے وہ ڈلیٹ کر دیں آگے نہ پھلائیں جب اس پر سرچ کی گئی تو پہلے لوگوں کی جو پہلی رائے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ حسن عبد کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد حسن عبد کو وہ شخص خواب میں نظر آنے لگا اور ار روز وہ خواب میں تکلیف دا حالت میں نظر آتا تھا عذاب میں نظر آتا تھا اور حسن عبد اس کو دیکھا ڈیسٹرگ تھے اور ڈیسٹرگ ہونے کی وجہ سے انہوں نے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس دلیٹ کر دیے اور وہ گمنامی کی زندگی میں چلے گئے جبکہ حسن عبد نے ان تمام افوان کو ان تمام خبروں کی تردید کرتے ہوئے سامنے آئے اور انہوں نے واضح طور پر موقع پتنایا انہوں نے بتایا کہ ان کے کسی دوست کی کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی اس طرح کا کوئی ناشکوار ان کے ساتھ واقعہ نہیں ہوا مگر انہوں نے ایک سپیچ سنی ایک تقریر سنی ایک بات ان کے دل پر اثر کر گئی اور انہوں نے محسوس ہوا کہ جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ تمام ڈیٹا جس میں گانا بجانا اور ڈول ڈمک ہے یہ تمام چیزیں مرنے کے بعد بھی سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کرتی رہیں گی اور ویوز آتے رہیں گے اور یہ ان کے ان کے لیے گناہ کا سپاب بنتے رہیں گے وہ چلے جائیں گے مگر گناہ ان کے لیے دنیا میں بنتے جائیں گے جس کے وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس دنیا سے کنارہ کشی اختیار کریں گے وہ رائے راست پہ آئے انہوں نے اعتماد کی لوگوں سے کہ وہ اب روزے رکھیں گے نماز پڑھیں گے اپنے آپ کو مذہب کی طرف لائیں گے اور جتنا بھی ان کا مواد سوشل میڈیا پر موجود ہے اسے بلیٹ کر دیا جائے اسے ختم کر دیا جائے تاکہ ان کے لیے آخرت میں مسائل نہ پیدا ہو ان کے لیے آخرت میں مسئلہ پیدا نہ ہو میں سمجھتا ہوں کہ حسن عابد جنہوں نے یہ انیشیٹیو لیا بہت اچھا انیشیٹیو ایک ایسا انیشیٹیو جو نوجوانوں کے لیے ایک مشعل راست حابث ہو سکتا ہے وہ تمام لوگ جو انہیں ملینز میں فالو کرتے تھے ان کے لیے ایک سبق ہے اور حسن عابد جو کہ ایک قیمتی انسان ایک قابل اور ایک پڑھا لکھا نوجوان جس میں قابلیت تھی جس میں کرنٹ تھا جس میں کچھ کر گزرنے کی جنون ہے وہ نوجوان اب سیدھے رستے پہ لگا اور میں امید کرتا ہوں میں دعا کرتا ہوں کہ حسن عابد سے قدرت اچھے کام لے ان سے وہ جس رائے راست پہ چلے ہیں وہ جس طرف انہوں نے رخ کیا ہے وہ رستہ ان کے لیے نیک اور کاریگر ثابت ہو اور وہ کامیاب ہوں اب انہوں نے ایک نائے سفر کا آغاز کیا ہے تو سوشل میڈیا یوز کرنے والے ان کے تمام اداہوں سے ایک التماس ہے کہ ان کے نام سے منصوب ان کا تمام ڈیٹا وہ ڈیلیٹ کر دیں اس کو آگے سرکولیٹ نہ کریں کیونکہ وہ نہیں چاہتے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک اچھی اور پاکیزان زندگی گزاریں وہ ایک حدیث ہے جس نے دنیا میں شہرت کمالی آہرت میں اللہ نے اس کے لیے ذلت کا سمانگ کر پیدا کر دینا ہے اس میں بہت سی صورتیں ہیں ضروری نہیں کہ آپ اگر جانے جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کو اضاف ملے گا کچھ صورتیں ہوتی ہیں کچھ وجوہات ہوتی ہیں چونکہ میں نہ تو عالم دین ہوں اور نہ ہی میرا اسلام پہ عبور ہے جس کی وجہ سے میں اس پہ مزید بحث کر سکوں مگر حسن عبد نے جو انیشیٹیو لیا وہ قبل استائش ہے اور اس کے لیے انہیں حراج تحسین پیش کرنا ہوگی اور ان کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ پاک انہیں استقامت عطا فرمائے اپنا لیر دیتا خیار رکھئے گا اور ہمارے چینل کا بھی اللہ نگے بہن